سب سے پہلے تو میں کہوں گے کہ جی یہ جو ہمارا موقف یہی ہے اور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ اصل جو کلپریٹ ہے وہ عمران خان نیازی ہیں تو دیکھیں ان کی ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ اسطیفے کی بات جو ہے وہ عمران خان نیازی سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان نیازی سے ہی ختم ہوتی ہے کیونکہ جو حالات جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں جو معیشت کے حالات ہو گئے ہیں روز بروز جو ہے وہ ہرتالے ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف امران خان نیازی کی غلط پولیسیز کی وجہ سے ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ امران خان نیازی کو جو ہے وہ استیفہ دیا جائے اور اس میں بالکل دیکھیں دو آپشنز ہو سکتے ہیں ایک آپ ان ہاؤس چینج لے کے آ سکتے ہیں سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ الیکشن جو ہے ری الیکشن کرائے جائے کیونکہ ملک جو ہے وہ جس دہانے پہ اب کھڑا ہو چکا ہو ہے تو اب گنجائش نہیں ہے یہ ون اڈا ہاف منت میں یہ حالت ملکی ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لٹریلی رو رہے ہیں آپ ہسپیلز میں جائیں آپ ایڈکیشن سسٹم دیکھیں آپ ہیلس سسٹم دیکھیں آپ تاجروں کو دیکھیں ون اڈا ہاف ایئر میں آپ کا مطلب تقریباً دیر سال آپ کا مطلب دیر سال ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں ہماری محشت جو ہے وہ کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے یہ صرف اور صرف ان کی غلط پولیسیز کی وجہ سے ہے تو ہمارا مطالبہ شروع بھی یہی ہوتا ہے اور انڈ بھی ہوتا ہے کہ امران نیازی کا استیفہ ہمیں چاہیے